السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی شروع کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ گوگل ڈائیف کو جب وہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور گوگل ڈائیف ہے کیا گوگل ڈائیف جب وہ ایک گوگل کا پروڈکٹ ہے اس کے اندر آپ نے ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں اون لائن پندرہ جیوی تک آپ نے ڈیٹا کو جب بلکل فری میں سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ ڈیٹا سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سے جب وہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں پر آپ نے ڈیٹا کو جب وہ ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو جب فلاپی کے اندر سیو کرتے تھے اس کے بعد پھر سی ڈی آگئے پھر ڈی ویڈی آگئے آپ جے وہ میموری کارڈ یو ایس بھی ہارڈ ڈائیو ہیں اور اب تو ممیل کے اندر اپنا بھی اتنے سٹورج کی جگہ ہوتی ہے جیسے بٹی جی بی چونسٹ جی بی اس کے علاوہ ایک سوٹھائی جی بی جتنی آپ کے ممیل کی سٹورج ہے تو ہمیں وہ باقی چیزوں کی بھی خیال ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان سب چیزوں میں ایک مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ممیل خراب ہوگے تو آپ کے ممیل کے در جتنا ڈیٹا تھا وہ ضائع ہو جائے گا اس طرح میموری کارڈ ہے یا یو ایس بھی ہے کوئی بھی چیز ہے تو اگر وہ چیز خراب ہوگی تو آپ کا ڈیٹا جو وہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن اگر اپنا ڈیٹا جب وہ گوگل ڈائیو کے اندر سیو کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو وہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتا ہے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہاں پر آپ نے ڈیٹا کو جو وہ ایکسس کر سکتے ہیں انٹرینٹ کے ذریعے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گوگل ڈائیو کو جب وہ یوز کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے جو گوگل ڈائیو ایپ ہے یہ سبھی موبیل کے اندر پہلے سے انسٹال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گوگل کے نام سے ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ گوگل ڈائیو آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو گوگل ڈائیو ایپ جو وہ اپن ہو جئے گی لیکن آپ کو اگر آپ نے گوگل ڈائیو کے اندر گوگل ڈائیو ایپ نہیں مل رہی ہے ان انسٹال کر دیئے تو اس hence کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوگل کے اندر پلی اسٹور کو اپن کرنا ہے اور یہاں سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے گوگل ڈائیو اور یہاں پر آپ کے پاس یہ گوگل ڈائیو ایپ آ جائے گی آپ نے اس کو انشٹال کر دینا ہے اگر آپ نے انشٹال کیا ہے اور اگر یہاں پر یہ آپ سے اپ ڈیٹ مانگے تو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا اگر آپ کو Google Live app نہیں مل رہی تو یہاں پر اپن پر کلک کریں گے تو آپ کی اپ جب وہ اپن ہو جائے گی تو یہاں پر میں اپن پر کلک کرتا ہوں اور دوبارہ ہم اپ کو اپن کرتے ہیں تو جب آپ اپ کو اپن کریں گے تو یہاں پر کوئی اسٹرم فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اب سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر دیکھ سکتے ہیں three lines اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے settings والے option پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے scroll down کرنا ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option ملتا ہے transfer files only our wifi تو آپ نے اس کو یہاں پر disable کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور ok پر کلک کر دینا ہے یہ کیوں disable کرنا ہے یہ اس لیے کہ اگر آپ نے mobile کے اندر اپنا data use کر رہے ہیں sim وغیرہ پر تو آپ کا جتنی بھی چیزیں save کریں وہ تب تک save نہیں ہوں گی آپ کے google drive کے اندر جب تک آپ اپنے mobile کو وائی فائی کے ساتھ جو وہ connect نہ کر لیں تو اگر آپ وائی فائی use کرتے ہیں پھر اس کو آن رہے ہیں اگر وائی فائی نہیں use کرتے تو آپ اس کو disable کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں اس پر آپ نے back آنا ہے اچھا google drive app کے اندر آپ کو جو account ہوتا ہے وہ gmail کی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر اے کے نام سے logo ہے اس پر اگر میں کلک کروں تو یہاں پر میری gmail جب وہ login ہوئی ہے جو بھی آپ نے mobile کے اندر جب وہ gmail کو login کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کی gmail آ جاتی ہے تو آپ اپنے data جب وہ gmail کے through اس کو جب وہ access کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ اگر کسی دوسری gmail کے اندر اپنے data کو save کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر add another account پر click کر کے نئے account جب اس کو sign in کر سکتے ہیں خیر یہاں پر آپ نے اپنے جس gmail میں اپنے data کو save کرنا ہے اس کو یہاں پر login کر دینا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ دیتے ہیں آپ کو کچھ option ملتے ہیں home کا ہے یہاں پر suggested میں آپ کو suggested آپ کا data وہ show ہوتا ہے notification میں آپ کو notification show ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ start میں آپ بہت زیادہ data اگر google drive کے اندر save کرتے ہیں تو جو آپ کا پسندیدہ data ہے اس کو start کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو show ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ ایسے data کو جس کو آپ جلدی access کرنا چاہتے ہیں تو اس کو start کر لیں وہ یہاں پر آپ کو جلدی show ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ shared والا option ہے یہاں پر آپ جو shared وغیرہ کرتے ہیں data وہ show ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ files والا option ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کا google drive کے اندر data save ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کا show ہوتا ہے تو یہ اس کے interface کی بات ہو گئی اب میں آپ کو اس کا use کرنے کا طریقہ بڑاتا ہوں تو یہاں پر آپ files پر آ جائیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اوپر آپ دے ستے ہیں plus والا نشان اس پر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو 6 option ملتے ہیں folder کا یہاں پر آپ folder بنا سکتے ہیں جیسے ہم computer وغیرہ کے اندر بناتے ہیں اس طرح upload پر click کر کے آپ کوئی بھی data یہاں پر upload کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں scan والا option ہے یہ اتنا خاص use نہیں ہوتا اس کے علاوہ google docs google sheets اور google slides یہ بھی اتنی option ہے وہ use نہیں ہوتے main جو دو option ہے وہ ہیں folder کا اور upload کا یہاں پر آپ folder بنا سکتے ہیں کوئی خاص اور اس کے اندر اپنے data کو جی وہ save کر سکتے ہیں بينج gor дер fen 1990 جیسے یہاں پر اپنا ایک folder بنا لیتا ہوں ہم کرتا ہوں آپ folder کے ام لکھ سکتے ہیں اس کو remove کر کے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں my videos PARA my video کے نام سے میں folder بنا تو یہاں پر ایک wirNon اسے n Мне ال ان مائی فوٹو کے نام سے کہہ لیتا ہوں کیونکہ گوگل ڈائیو کے اندر آپ بہت زیادہ ڈیٹا سیو کریں گے تو آپ فولڈر بنا کے اس کے اندر ڈیٹا سیو کریں گے تاکہ آپ کو جب وہ اپنے ڈیٹا کو ڈونڈنے میں آسانی ہو میں نے مائی فوٹو لکھ دیا کریٹ پر کلک کروں گا تو نیا فولڈر بھی ہمارا جب وہ مائی فوٹو کے نام سے یہاں پر آگئے تو یہاں پر آپ دیشتے ہیں ہم نے دو فولڈر جو بنا لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیٹا کو جو وہ سٹور کیسے کر سکتے ہیں گوگل ڈائیو کے اندر تو جیسے کہ مجھے کوئی فوٹو سٹور کرنی ہے تو یہاں پر میں نے فوٹو والا فولڈر بنائے ہیں آپ ڈیٹ بھی سٹور کر سکتے ہیں فولڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مردی بنانا چاہتے ہیں بنائیں یاگر نہیں بنانا چاہتے ہیں نہ بنائیں جیسے میں نے فوٹو کے نام سے فولڈر بنائے تو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے پلس والنشان اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیشتے ہیں اپلوڈ والا جو آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو جی ہے وہ اس طرح نہیں شو ہوگا یہاں پر آپ کا جتنے موبائل کے اندر ڈیٹا وہ شو ہوگا جیسے یہاں پر میں اس طرح آپ کو شو ہوگا تو یہاں پر آپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں گہلی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں آڈیو بھی لے سکتے ہیں جو لینا چاہے یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے مجھے وہ ایمیجز چاہیے تو یہاں پر میں ایمیجز پر کلک کروں گا تو میرے موبائل کے اندر جتنی بھی ایمیجز ہوں گی یہاں پر آ جائیں گی یہاں پر ایمیجز جب وہ آ گئی ہیں تو مثال کے طور پر مجھے ایک اس فوٹو کو جب وہ اپنے گوگل ڈائیو پر اندر سیو کریں تو میں اس پر کلک کر رہتا ہوں جیسے اس پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر یہ پرمیشن مانگ گیا میں اس کو الاو کر رہتا ہوں جیسے میں اس پر الاو کیا پرمیشن دے رہی تو یہاں پر آپ جیسے وہ فوٹو یہاں پر جب وہ اپلوڈ ہونا شروع ہوگی میری فوٹو یہاں پر جب وہ آ گئی ہے میری گوگل ڈائیو کے اندر تو یہ اس طرح آپ جب وہ فوٹو یہاں پر اپنی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح اگر میں ویڈیو کرنا چاہوں تو یہاں پر میں می ویڈیو کے اندر آتا ہوں اور یہاں پر میں پلس والنشان پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دوبارہ اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ یہ تری لائنس پر کلک کر کے اپنی ویڈیو آرڈیو فوٹو کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا گیلری سے لینے چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ کی مرضی جہاں سے آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹا کو اب مجھے ویڈیو چاہیے تو جہاں پر میں ویڈیوز والن اپشن پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرے جتنی ویڈیوز ہوں گی وہ آ جائیں گی جیسے میں اپنی اس ویڈیو کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو اس پر میں کلک کر رہتا ہوں اگر آپ اس کو کلک کر کے رکھیں یہ سیلیکٹ کرے گا ملٹیپل ویڈیو فوٹو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک ہی کو کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو اوپر کلک کر دیا اور اس کے بعد اوپر آپ جائتے ہیں سیلیکٹ اس پر آپ نے کلک کر دیا جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی گوگل دیکھ بھی سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو یہاں پر جو پلے بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ جو انسی چیز اپلوڈ کر لیں اس کو اگر کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو شیئر کرنے کا طریقہ بھی جاتا ہوں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ تناولہ اس کا یہاں پر آپ نے ایمل ایڈیس لکھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں اپنا ایمیل ایڈیس لکھ دیا تو ہاں دوسرا اور اس کے علاوہ آپ ملٹیپل ایمیل ایڈیس بھی لکھ سکتے ہیں مطلبہ Creative یاگر زیادہ لوگ سمتDRک شیئر کر رہے ہیں تو زیادہ یہاں پر ایمیل ایڈیس بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے آپ رہتے ہیں یہ ایڈیٹر والا اپنشن ہے اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اور بھی تین اپشیں ملتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈاؤنلوڈ بگرے نہ کر پیا صرف دیکھیں تو آپ لایder سیلیٹ کر سکتے ہیں کمنٹیٹر سیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایڈیٹریز رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ س aquest کچھ کر سکیں اس کو یہی رہنے دیں اس کے علاوہ اگر آپ میسیج بگرہ ٹائپ کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر میسیج بھی ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں ہیلو لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں اگر نہیں لکھنے چاہتے ہیں نہ لکھیں آپ کی مرضی اور نیچے یہ آپ کو ایرو والنشانہ ضرور ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے پر کلک کریں گے تو آپ جوں سے چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے بندے کے ساتھ جو وہ شیئر ہو جائے گی اس کے پاس میل چلی جائے گی وہ میل میں اس کے پاس لنک ہوگا اس پر کلک کر کے وہ اس چیز کو دیکھ پائے گا ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو کنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہیں پر تو اس کو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کیسے نیچے رہ ساتے ہیں یہ تھری ڈارڈ بنے جو انسی چیز اپلوڈ کر اس کے نیچے رہ ساتے ہیں یہ 3 ڈالز بنے ہیں اس پر آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ والا اپشن ہے اپنے ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہے تو وہ چیز جو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے کونٹیکس نمبر سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے گوگل ڈائیو کے اندر وہ بھی کر سکتے ہیں اکثر ہمارا موبیل جب ہم ریسیٹ کرتے ہیں یہ نمبر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے نمبر جب وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ نے جتنی بھی موبیل کے اندر کونٹیکس نمبر ہے ان کو گوگل ڈائیو کے اندر سیو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کر رہا تھا ہوں سیمپل آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اپنے موبیل کے اندر جو ہے وہ کونٹیکس کی جو ایپ ہے اس کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ کے پاس یہ 3 ڈارز پر نہیں ہوگی یہ سیٹنگ والا آئیکن ہوگا اس پر آپ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ就 اپنے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپrupt مستتی ہیں اس پر آپ نےキل کرنا ہے ، اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ فائل کا نام آجا تھا اس کو رہنے دیں اور آنے لیٹ ہے سی準備 کرک کریں گے تو آپ کی کونٹیکٹ یہاں پر اس کو ڈاؤنگلومڈ ہو جائے گی ایا اس کی فائل بن جائے گی اس کے بعد آپ نیکے کرنا ہے آپ نے بیک آنا ہے اور دوبارہ آپ نے اوبیل کے اندر جو ہے وہ گوگل ڈائیو کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہ پلس وال نشان پر کلک کرنا ہے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں contacts.vcf کے نام سے ہمارے پاس یہ ایک فولڈر ہے تو سیمبل آپ نے اس کو سیلک کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر کونٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ جے وہ کونٹیکٹ لسٹ پھر اپلوڈ ہو جاتی ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہماری contact list بھی ہاں پر ہماری google ڈائیو کے اندر آ گئی ہے تو اس طرح آپ جتنا بھی data اپنا google ڈائیو کے اندر اپلوڈ کرنا جاتے ہیں اپلوڈ جب وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں گر آپ سے کوئی چیز delete ہو جاتی والتی سے تو آپ اسے جب وہ 30 دنوں کے اندر اندر دوبارہ اس کو recover بھی کر سکتے ہیں کیسے میں my photo پر جاتا ہوں اور یہ جو photo اس کو delete کر دیتا ہوں یہاں پر میں три dots پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ remove option میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور دوبارہ move to test پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں اس پر کلک کردیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں وہ photo جب وہ delete ہو گئی ہے لیکن آپ اسے جب وہ دوبارہ recover بھی کر سکتے ہیں دوبارہ یہاں پر لاسکتے ہیں تو اس کے لئے سمبل آپ نے کہہ کرنا ہے اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ 3 لینز ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے کہے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تیش والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جا آپ نے فوٹو یا کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کی ہوگی وہ یہاں پر آج ہو بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دوبارہ 3 لینز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ری سٹور پر کلک کرنا ہے جیسے ری سٹور پر کلک کریں گے تو آپ کی فوٹو ویڈیو جو بھی چیز آپ ری سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ restore کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ چیز آپ کی 30 days تک یہاں پر جب وہ پڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ 15 GB سے زیادہ اپنے data کو جہاں وہ store کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اور جہاں وہ storage خرید نہیں بڑھتی ہے وہ کیسے یہاں پر آپ دیسے تینے 3 lines one is پر آپ نے click کرنا ہے نیچے آپ دیسے تینے buy storage option ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک rate list آ جاتی ہے کہ اتنا اگر آپ storage لینے چاہتے ہیں تو وہ اتنے پیسے ہوگا ہوگا یہاں پر آپ دیستے ہیں اگر آپ 100 GB لینے چاہتے ہیں تو آپ کو 209 روپے مند دینا پڑے گا یہ monthly اور annual annual مطلب سال آپ annual select کر لیں تو annual کی یہاں پر آپ کو کیمت آ جائے گی ایک سال کے لئے آپ جب 100 GB data اگر اپنے google drive کے اندر save کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر 2999 روپے آپ کو دینے پڑیں گے تو یہاں سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں تو یہ تھا google drive کہ آپ اسے کیسے use کر سکتے ہیں اس پر جب وہ اپنے data کو کیسے upload کر سکتے ہیں مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور channel پر دینا تو channel کو subscribe کر دینا اور ساتھ والے بالیکن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹفیکشن آپ کو ملتی رہے